اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ صاحب خیر و آفیت سے ہوں گے میں ہوں اسنان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک اسنان آفیشل تو ویورز آج میں آپ کو لے کر رہا ہوں ایک سٹیل ورکشاپ ہے اور علمونیوم کی ورکشاپ ہے یہاں پہ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پانچ مرلے کے گھر میں جو لوئے کا سمان ہے جس میں گیڑ ونڈوز وغیرہ اور سٹیرز وغیرہ ہیں اس پہ ٹوٹل کتنا خرچات ہے یا اگر آپ علمونیوم کی کھڑکیاں لگائیں تو کتنا خرچات ہے اور کون کون سی چیزیں یوز ہوتی ہیں تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دکھائیں جی ذرا یہ انہوں نے ایک گیڑ بنایا ہے یہ گیڑ بنا ہوا ہے اس کے علاوہ اندر بھی ایک گیڑ بن رہا ہے اور بھی سمان پڑا ہے تو یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آصف صاحب یہ ورکشاپ کے آنر ہیں تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ اس پہ پانچ مرلے کے گھر میں کتنی لاغت آتی ہے اور ٹوٹل کون کون سی چیزیں لگتی ہیں جی آصف صاحب سلام علیکم جی وآلیکم اسلام جی آصف بھئی یہ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ پانچ مرلے کا جو گھر ہے اس میں جب بنیاد شروع ہوتی ہے تو وہاں سے لے کے اینڈ تک جو لوئے کا خرچہ ہے جس میں گیڑ آجاتا ہے چوکارس آتی ہیں تو وہ ٹوٹل اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے یہ ذرا تفصیل سے آپ ناظرین کو بتائیے گا اس وقت آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے تو آپ یہ ڈیٹیل میں بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جیسی پانچ ملے کا گھر آپ بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جب آپ بنیاد رکھتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو چوگارٹوں کی ضرورت پڑتی ہے جب آپ چوگارٹ لگاتے ہیں تو چوگارٹے تقریباً خرچہ آجاتا ہے اس پر جستی کا 35 سے 40 زار کے قریب جس میں وہ کچھ لوگ کلکی بنواتے ہیں کچھ لوگ بہت اچھی بھی بنواتے ہیں لیکن یہ پھر بھی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ 30 سے 40 زار پیار چوگارٹوں کا بن جاتا ہے اس کے بعد جب لینٹر ڈل جاتا ہے تو اس کے بعد پھر گیٹ کا کام شروع ہو جاتا ہے گیٹ جو ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے گیٹ بنایا ہوا ہے یہ تقریباً بن جاتا ہے آپ کا 40 سے 45 زار کا یہ باہر اس کے پائپ لگا ہوا ہے اور اندر اس کا چادر والی بینڈنگ ہوئی ہوئی ہے اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ بناتے ہیں ریکوائرمنٹ تھی کسٹمر کی تو ہم نے یہی اس کو بنا کر دیا ہے یہ جو گیٹ ہے اس پوزیشن میں یہ کتنے کا بنا ہوگا یہ تقریباً اس پوزیشن میں بنا ہویا ہے 42000 پر کا ٹھیک ہے تیس ہزار چالیس ہزار کی چوکارٹ ہوگی اور یہ کتنے کا بنا ہے یہ 42000 کا موٹا احساب ایوریج کر لیں آپ چالیس کر لیں چالیس اور چالیس ہسی ہزار یعنی گیٹ اور چوکارٹ کا اس کے بعد ونڈوز آ جاتی ہیں وہ کتنے کی بن جائیں گی ونڈو تقریباً اس کی جو ہے نا پانچ من لے کے سنگل سٹوری گھر کی بن جاتی ہیں جی تین ونڈو ہوتی ہیں ایک ڈرائنگ روم کی ہوتی ہے ایک کچن کی ہوتی ہے ایک پیچھے بیڈروم کی ہوتی ہے اور دو اس کے ونٹریٹر ہوتے ہیں واش روموں کے اور یہ تقریباً 35 سے 40000 پر خرچہ ہوتا ہے جس میں گریل بھی شامل ہوتی ہے جو کے لوئے کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی یہ تقریباً آپ کا خرچہ یہ والا آ گیا چالیس اور چالیس اسی اور پلاس چالیس اس میں وہ والا بن جاتا ہے ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب آپ پہنچ جاتے ہیں یہاں تک اور اگر گیڑ کے اوپر جو گریل لگی ہوتی ہے جنگلہ لگا ہوتا ہے اور بیک گیلری میں بھی پانچ ملے کا گھر ہوتا ہے بیک گیلری ہوتی ہے اس میں بھی اوپر ایک مگ بنا ہوتا ہے گیب جو اس کے گریل اور گیڑ کے اوپر گریل اس کا ٹوٹل خرچہ کتنا آ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر پورے گھر کا خرچہ کتنا ہے اگر آپ بیک پہ جو پیچھے جو مگ خالی جگہ چھوڑی ہوتی ہے روشنی کے لیے اگر اس پہ آپ گریل لگواتے ہیں تو وہ تقریباً دس سے پندرہ ہزار پے کی بن جاتے ہیں کیونکہ وہ اینگل کی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ چل بھی سکتے ہیں وہ اینگل کی ہوتی ہے وہ دس سے پندرہ ہزار کی ہوتی ہے اس کے بعد اوپر وہ کچھ لوگ کنوپی بھی لگاتے ہیں تاکہ وہ بارش کا پانی نہ آئے وہ بھی تقریباً آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ پانچ سے دس ہزار پے کی وہ بھی بن جاتی ہے ٹھیک ہے یہ تقریباً آپ کا ایک بیس پلس بیس اور کر لیں یہ ایک چالیس میں آپ کا پانچ مر لیں جو اہاں سنگل سٹوری وہ آپ کا تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کی گیٹ کے اوپر بھی کچھ لوگ سیفٹی گریل لگاتے ہیں اگر گیٹ کے اوپر سیفٹی گریل لگائیں تو وہ تقریباً آپ کا خرچہ آ جاتا ہے پندرہ سے بیس ہزار پے آ تو یہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک لاکھ چالیس سے ساٹھ زار پے خرچہ جانا یہ آپ کا لوگ کا ٹوٹل آ جاتا ہے پانچ مر لیں سنگل سٹوری جاتا ہے اور اس میں جو سٹیرز بغیرہ ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی گریل لگتی ہے جس طرح یہ سٹیل کی گریل ہے یا لوگ کی لگاتی ہیں تو اس میں پلاس کتنا اور خرچہ ہو جائے گا یہ تقریباً کل ملاک اس کا جانا اگر آپ لوئے کی لگائے ہیں تو وہ تو دس سے پندرہ ہزار پے کی بنتی ہے اور اگر آپ سٹیل کی بنواتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے یہ سٹیل کا سیمپل بنا کر رکھا اگر آپ سٹیل کی بناتے ہیں تو وہ تقریباً آپ کی بنیں گی بیس سے پندرہ سے پچیس ہزار کے قریب کیونکہ کچھ لوگوں کی سٹیڈی چھوٹی ہوتی ہے کچھ لوگوں نے زیادہ لگانی ہوتی ہے اوپر بھی لگانی ہوتی ہے تو یہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ بیس سے پچیس ہزار پیا یہ خرچہ ہو جاتا ہے آپ کا سٹیل والا جی ٹھیک ہو گیا تو یہ آسف صاحب نے بتایا جس طرح یعنی کہ اگر آپ مکان شروع کرتے ہیں پانچ مرلے کا تو بنیاد سے لے کے چکار سے لے کے تو بالکل انڈ تک جتنا بھی لوئے کا کام ہوتا ہے وہ تقریباً ایک لاکھ تو ستر ہزار تک خرچہ آ جاتا ہے اس میں پانچ داس اوپر نیچے بھی ہو سکتے ہیں وہ کام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا اچھا کام کرواتے ہیں لیکن اسٹیمیٹڈ جو ہے وہ ایک لاکھ ستر ہزار پیا بنتا ہے پانچ مرلے کا جس میں ٹوٹل لوئے کا کام ہو جاتا ہے جس میں چوکار ونڈوز بغیرہ گیڈ اور گریلز بغیرہ شامل ہوتی ہیں تو اگر آسف بھئی یہ تقریباً اگر آپ آئلمینیم کی ونڈوز لگاتے ہیں تو اس پہ کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا لیکن یہ ہے کہ اس کی پائیداری تو اس میں بھی فرق نہیں پڑتا اس کی خوبصورتی میں اور فنشنگ میں بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے اس کے لئے آپ کا خرچہ ٹوٹل جو ہے نا وہ پندرہ سے بیس ہزار پر ایکسٹرا ہوتا ہے بس ان کے شیشہ لوئے کھڑکی میں بھی لگنا ہے اور شیشہ آئلمینیم کھڑکی میں بھی لگنا ہے وہ پندرہ سے بیس ہزار پر کا جو ہے نا وہ ایکسٹرا چارچز ہو جاتے ہیں آئلمینیم کی ونڈوز میں یعنی کہ اگر آپ اس میں لوئے کا تمام سامان لگا ہوگا گیٹ ونڈوز وغیرہ اور اگر ونڈو آپ آئلمونیم کی لگاتے ہیں اور یہ سٹیل کی گریل لگاتے ہیں تو آپ کا ٹوٹل خرچہ مل ملا کے ایک لاکھ نوے ہزار کے قریب ہو جاتا ہے اگر ایلمونیم لگاتے ہیں ایلمونیم نہیں لگاتے ہیں تو پھر ایک ستر تک ہوتا ہے جس میں یہ سٹیل کی گریل شامل ہوتی ہے اگر آپ سٹیل کی گریل نہیں بیج میں لگاتے ہیں تو دس ہزار پر آپ کا مزید اور کم ہو جائے گا تو آئیے اب یہ گیٹ بنا ہوگا ہے اس کی ڈیٹیل بھی ان سے لے لیتے ہیں اور آپ کو بھی تھوڑی انفارمیشن ہو جائے گی کہ گیٹ میں کیا کچھ لگتا ہے اور کس طرح کا گیٹ مضبوطی کے حساب سے کیا ہوتا ہے تو یہ اس کی ڈیٹیل بتائیں اس میں یہ جو فریم لگا ہے اور یہ بیج میں چادر لگی ہے آپ کہتے ہیں پائپوں کا بھی گیٹ بنتا ہے تو اس کی آپ ڈیٹیل دیں یہ کون سا گیٹ اور اس میں کون کون سی گیج یوز ہوئی ہے یہ ابھی جو ہم نے یہ گیٹ بنایا ہے اس کا باہر پائپ لگا ہوا ہے یہ سولان گیج کا فریم ہے باہر سارا تین انچ ڈیڈ انچ کا ہے اس کو اس کو ہم بولتے ہیں یہ ہمارے اپنے سیکشن ورلڈ میں ہوتا ہے یہ سولان گیج کا یہ والا اس کا سارا فریم لگا ہے اور یہ بیچ میں جو چادر لگی ہے یہ اٹھارا گیج کی لگی ہوئی ہے یہ اٹھارا گیج کی لگی ہوئی ہے اس میں پائپ بھی لگ سکتے ہیں اس میں بلکل پائپ بھی لگ سکتے ہیں وہ ڈیزائن کا وہ کیونکہ آج کل تو آپ کو پتا ہے انٹرنیٹ کا دور ہے تو لوگ کمپیوٹر سے تصویر نکال کے لے آتے کہ ہمیں یہ چیز بنا کے دیں جو وہ لے کے آتے ہیں پھر اس کے مطابق کچھ لوگ پائپوں کا ڈیزائن لے کے آتے ہیں کچھ لوگ چادر کا لے کے آتے ہیں اب یہ کسٹمر ہیں ہمارے انہوں نے خود ڈیزائن ہمیں دیا کہ ہمیں یہ چیز بنا کے دیں اس کے اندر یہ دیکھیں یہ سٹیل کے ہنڈلز کے لگے ہوئے ہیں اس میں وہ ڈور لاک لگا ہوا ہے یہ اوپر جو یہ سٹیل کا لگا ہوا ہے یہ اتنا گندہ کیوں ہے یہ بس یہ ریڈ اکسائیڈ ہوئے ہیں یہ تو کچھا پینٹ ہے یہ اتر جائے گا یہ بعد میں یہ پینٹ ہو جائے گا یہ ٹیپ لگا کے باقی سارا پینٹ ہو جائے گا یہ بلکل صاف ہو جائے گا سٹیل ہو جائے گا یہ دکھائیں دی آگے یہ دروازہ دکھائیں یہ جو ڈور بنا ہوئے یہ دکھائیں دی اوپر سے نیچے تک یہ جو ڈور بنا ہوئے یہ کہاں پہ یوز ہوتا ہے یہ والا زیادہ تر یوز ہوتا ہے ممٹی پہ زیادہ تر لوگ استعمال کرتے ہیں لوگ ویسے واشنوموں میں بھی لگاتے ہیں لیکن یہ ممٹی کے لیے یہ بیسٹ ہوتا ہے ممٹی کے لیے یہ بیسیکلی تو یہ ممٹی کے لیے ہی لگتا ہے یہ تقریباً آپ کا بن جاتا ہے سمجھ لے کے دس ہزار سے لے کرنا بارہ تیرہ ہزار پر کے قریب جس کی چگار جو ہے وہ انگل کی ہوتی ہے اور بیچ میں یہ والا ایسی چادر کا اس کا فریم باہر اس کا پائپ کا فریم ہوتا ہے اور اندر چادر کا ڈیزائن لگا ہوتا ہے اس کا چادر بناتا ہے تقریباً یہ چھ ساڑھے چھ ہزار سے لے کرنا آٹھ نو ہزار پر تک جاتا ہے وہ جیسی کسٹمر کی رکوائرمنٹ ہو اس کے مطابق ہم بنا کر دیتے ہیں جی اچھا یہ جو نیچے یہ پڑا ہویا ہے یہ دکھائیں جی یہ کیا بن رہا ہے یہ جو نیچے آپ کوئی بنا رہے ہیں یہ بھی میرا ہیلہ گیٹ ہے کوئی یہ گیٹ ہے جی یہ یہ ڈی اچھے کا گیٹ ہے کیونکہ یہ پانچ ملے کے گھر میں تو یہ اتنا بڑا گیٹ نہیں استعمال ہوتا یہ بیس فٹ لمبا ہے یہ ایک کنال کے گھر میں استعمال ہوتا ہے یہ بیس فٹ لمبا گیٹ ہے اور یہ ایک کنال گھر میں یہ تقریباً یہ سارا پائپوں کا ہی بنا ہوئے ہیں یہ سلائڈنگ گیٹ ہے کیونکہ اتنا وزن جو ہے نا وہ سلائڈنگ ہی کر سکتے ہیں آپ اس کو اوپن نہیں کر سکتے یہ پانچ فٹ انچا ہے اور یہ بیس فٹ لمبا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو گیا تو المونیم کا بھی بتا دیں المونیم کا کیا حساب کتاب ہے وہ بھی آئیں جی چلتے ہیں المونیم کا حساب کتاب دیکھتے ہیں تو المونیم کی محل ہے ونڈو آپ کے پاس فیلال نہیں پڑی یہ ہے تو اس کا دکھا دیں جو اس کا فرائم یوز ہوتا ہے المونیم کا یہ دیکھیں جی یہ اس کا فرائم ہے یہ باہر والی چگاٹ ہے اس کی تھوڑا نزدیک کریں جی نزدیک سے دیکھائیں بالکل یہ باہر والی اس کی چگاٹ ہے یہ ون پوینٹر سکس ہے اور یہی آج کا لوگ زیادہ تر استعمال کر رہے ہیں اسے ہیوی بھی ہوتی ہے کوئی اسے ہیوی بھی ہوتی ہے ٹو ایم ام ہوتی ہے اسے ہیوی ہوتی ہے یعنی یہ ون وہ اتنی زیادہ استعمال نہیں ہوتی وہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی چھوٹے گار ہوتے ہیں یہ زیادہ تر بہری یا اور ڈی ایچے میں یہ میڈیم ہے یا بالکل لوсть ہے یہ میڈیم ہے اچھا یہ اس سے نیچے بھی ہوتی ہے 1.2 ہوتی ہے اس میں یہاں اللہ لگاتے ہیں تو یہ پانچ انچ اس کی چڑائی ہوتی ہے اچھا سوری چار انچ اس کی چڑائی ہوتی ہے اور جو اس کی مٹائی ہے وہ 1.2 بھی ہوتی ہے اس سے اچھی اگر آپ لگانا چاہیں تو 1.6 ہے اگر اس سے اچھی لگانا چاہیے تو 2 ایم ایم ہے لیکن عام گھروں میں جو ہے نا وہ 1.6 جو ہے وہ زیادہ یوز ہوتی ہے تو پیدار بھی ہے مضبوط بھی ہے 2 پوائنٹ وہ بہت سپیشل میں آ جاتا ہے پھر تو اس میں یہ شیشہ استعمال ہوتا ہے یہ شیشہ بھی پڑے ہوئے ہیں سیمپل کافی سارے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آصف بھئی آپ کی شاپ جو ہے یہ ان کا میں آصف صاحب کا میں اڈریس بتا دیتا ہوں آپ کو اگر آپ نے کوئی گھر کا گیٹ وغیرہ بنوانا ہے ونڈوز بنوانی ہے المونیم کی ونڈوز بنوانی ہے یا شیشہ آپ نے لگوانا ہے تو یہ ان کی دکان جو ہے یہ ورکشاپ ان کی غوری ٹون فیس فور سی ٹو پلات نمبر سکسٹی سیون میں ہے تو یہ بھی آپ کو اپنا نمبر بھی بتائیں گے اگر آپ نے کوئی چیز بنوانی ہو غوری ٹون کے علاقے میں یا جناہ گارڈن ہو گیا مزید جتنی بھی سوسائٹی ہیں بیری آئے ڈی ایچ اے یعنی پنڈی میں جتنی سوسائٹی ہیں یہاں پہ ان کے کام لگے ہوئے ہیں تو اگر آپ نے کوئی کام کروانا ہو تو آپ انہیں کال کریں گے یہ خود آپ کے پاس آ جائیں گے وہاں سے سائز وغیرہ لے لیں گے تو آپ کے ساتھ ڈیل بھی کر لیں گے تو یہ آصف بھئی آپ اپنا نمبر دے دیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے اور وہ آپ سے کنٹیکٹ کر سکے میرا نمبر ہے یہ موبائل نمبر ہے ہمارا یہ سٹیل اور ایلمنیم کے مطلق جو بھی کام ہو بار ایم ایم کا کام ہو شاپ فرنٹ ہو اگر پلازو کا کام ہو کلائیڈنگ کا جو بھی کام ہو اس سلسلے میں آپ ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعاون کریں گے اور اچھا رسپونس آپ کو ملے گا انشاءاللہ جی بہت شکریہ آصف بھئی تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ نیکس ٹائم پھر آزر ہوں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو جیسا کہ ہوسیز وغیرہ کی اور پلاز وغیرہ کی ویڈیوز دکھاتا ہوں ساتھ ساتھ یہ بھی میں نے شروع کر دی ہے کچھ دن پہلے میں نے آپ کو جو ہے سٹیل کی سریعے کی ویڈیوز دکھائی تھی انشاءاللہ ابھی لوئے کے قدام میں بھی چلیں گے وہ بھی آپ کو ویڈیو بنا کر دکھائیں گے اور اس کے بعد ہینٹ بجری کریش وغیرہ ان کے ریٹس وغیرہ اور کون سے مٹیریل جوز ہوتا ہے یعنی کہ جو ہوسیز میں جتنا بھی مٹیریل جوز ہوتا ہے ان کی میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ ویڈیوز بنا کر دکھاتا رہوں گا تو آپ میرے چینل کو دیکھتے رہیے گا اور جن بھائیوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ